وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کرونا کی صورتحال کے پیشے نظر مختلف شعبوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بعد عوام کی سہولت کے پیشے نظر کاروبار سنت اور دیگر شعبوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کام کرنے کی اجازت دی گئی جو بھی کسٹمر ازرات مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ان پر بھی لازم ہیں وہ گھر سے ہی ماسک پہن کے نکلیں کرونا وائرس کے پیشے نظر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے راولپینڈی اور اسلام آباد میں مختلف دکانوں مارکیٹوں اور مالز میں انفراریڈ تھرما میٹر کے ذریعے گاہکوں کا درجہ حرارت چیک کرنے اور ہاتھوں کو سینٹائز کرنے سمیت سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے حکومت کے ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ حکومت نے ہمارا ساتھ تعون کی ہے ہمارا کاروبار دوبارہ چلے ہم کام بٹھاتے ہیں سینٹرلائزر بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے ماسک بھی ہے دوسرے گلاس بھی ہیں گورمنٹ نے جو نے مطلب سرکل ایشور کیا ہے انہوں نے بتایا کہ راکڈون میں تھوڑی نرمی کی ہے انہوں نے پیرامیٹرز کے ساتھ ماسک وغیرہ جو ہے نا وہ لیبر وغیرہ کو دیں سینٹائزر یوز کریں گورمنٹ نے جو اعلان کیا ہے لاکڈون میں نرمی کا اس کے بعد بہت زیادہ فیسلیٹر کرنے میں آسانی ہو اور یہ ایمپلائز کو سیلریز بھی مل رہے ہیں لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں حکومت کی جانب سے لاکڈون میں نرمی کے فیصلے کو ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے وزیراعظم کے اس فیصلے سے غریب اور روزانہ عجرت پر کام کرنے والے چہروں پر رونک آ گئی ہے لاکڈون میں نرمی کے فیصلے پر عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معمول کی زندگی کو جاری رکھتے ہوئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ